بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز اسمبلی لینگوی ٹیٹوریر سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدر ڈوگر ویورز پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کیسے ویریبل کو ڈیکلیئر کرتے ہیں یوزنگ اسمبلی لینگویج تو ویورز آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے ہاو ٹو ایکسیس ویریبلز ویریبل کو ہم ایکسیس کیسے کریں گے یا ہاو ٹو پرنٹ ویریبل ویلیو آن سکرین ان اسمبلی لینگویج یا ویریبل کی جو ویلیو ہے اس کو اسمبلی لینگویج کی سکرین کے اوپر کیسے پرنٹ کریں گے ہاو ٹو پرنٹ انٹیجر ویلیو اور ہاو ٹو پرنٹ سٹرنگ ویلیو یعنی دو طرح کی ویلیو لیں گے ہم ایک انٹیجر ویلیو لیں گے اور دوسری ہم سٹرنگ ویلیو لیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو ہم پرنٹ کیسے کرواتے ہیں تو آئیے میں آپ کو ڈریکٹ اس کے اوپر لے جاتا ہوں سوفٹر ای 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 سکس پہ یہاں پہ نیو اس کے بعد یہاں پہ اوکے سب سے پہلے ویورس ڈاٹ موڈل سمال اس کے بعد آجے گا ڈاٹ ڈیٹا اور اس کے بعد ڈاٹ ویورس كورڈ اور یہاں پہ آجائے گا آپ کا اب ڈیٹا کے اندر ہم ویورس یہاں پہ ویورس ریپے کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میک ویوری ایوی بل کا نام دیتا ہوں ویوری بل ون اس کی ڈی بی اور اسی کو مئن ویولی دیتا ہوں سیون یہ میں نے وای ای ویورس جس کا نام وای ویوری بل ون ہے یہ ڈیفائن سمجھ لے کے بائٹ ڈیفائن کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کی ویلیو کو اتنی منسٹر کے اندر سٹور کر دی ہے سیمن سٹور کر دی ہے اب میں جاتا ہوں ویورس اپنے مین کورڈ کے طرف یہاں پہ میں لکھتا ہوں مین پرسیجر اس کے بعد یہاں پہ یہ بس کچھ کورڈ ہوتے ہیں جن کے تھوڑ ہم ڈیٹا کے اوپر جو سمجھنے کے ویریابل پڑے ہوتے ہیں ان کی ویلیو کو ہم نے اگر ایکسیس کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ مو اے ایکس کاما ایڈ دی ریٹ ڈیٹا میر کے ڈیٹا کا جو اڈریس ہے اس کو کوپی کر دو کس کے اندر اے ایکس ریجسٹر کے اندر ہوگا ایمیلیٹر ریجسٹر کے اندر آپ نے ویورس سی پلس پلس یہ جاوہ سی پلس اس کے اندر پڑا ہوگا کہ اگر آپ نے کسی ویریابل کو اس کا اڈریس ایکسیس کرنا ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ وہ ویلی بھی ہماری پاس کیا ہو جائے گی ایکسیس ہو جائے گی اب اگر ہم نے ڈیٹا کے اندر جو جو ویریابل پڑے ہیں ان کا اڈریس اگر ہم ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کہا کریں گے مو اے ایکس ایڈ دی ریٹ ڈیٹا لگ دیں گے اس کے بعد جو اگری لائن ہے اس کے اندر میں کیا کروں گا میں مو کرا دوں گا اس ڈی ایس ساری ڈی ایس کے اندر اے ایکس کا جتنا بھی اڈریس پڑے ہوئے ہیں اس کو کس کے اندر سٹور کراتا ہوں ڈی ایکس کے اندر سٹور کراتا ہوں اب یہاں سے میں ایک ویریابل کے اندر سے ویریابل کے اندر سے ویریابل نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر جو اس کا ایس کی کوڈ ہے نا وہ کیا ہو جائے گا اس کے اندر کاپی ہو جائے گا اب ہم ہمارے پاس جو سیون ہے نا اس کا ایس کی کوڈ جو ہے نا وہ بنے گا ففٹی فائیف تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اب کہ جو ڈی ایل کے اندر ویلیو پڑی ہوئی ہے یہ اس کی کوڈ پڑا ہوا ہے اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کس کو فورٹی ایٹ کو فورٹی ایٹ کس کا ایس کی کوڈ ہوتا ہے زیرو کا اب زیرو کا ایس کی کوڈ جب ایڈ ہوگا سیون کے ایس کی کوڈ کے اندر تو یہاں پہ آ جائے گا ففٹی فائیف آ جائے گا یعنی کہ اس کے اندر سیون پلاس سمجھ لیں کہ 48 تو یہ کتنا آ جائے گا ہمارے پاس یہ 55 آ جائے گا اور 55 کے اوپر جو ویلی پڑی ہوگی اگر ہم نے انٹیجر ویلی کو شو کرانا تو اس کے لیے ہماری جو انٹرپٹ سروس روٹین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مو اے ایچ کاما 2 اور یہاں پہ ہم دوس انٹرپٹ کرتے ہیں 21 ایچ اور یہاں پہ ہم اس کو مین اینڈ بھی کر دیتے ہیں اس کو امیلوٹ کرتے ہیں ایورس سوری یہاں پہ کرتے ہیں جو 48 یہاں پہ سیمیلوٹ کر دیا اس کو رن کریں گے تو یہ دیکھیں 7 کی ویلی جو ہے کیا ہوگی ہے یہاں پہ شو ہوگی ہے ٹھیک ہوگی پھر اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں کسی بھی انٹیجر ویلیو کو شو کر سکتے ہیں یہ لائنیں آپ نے لازمی لکھنی ہے جب بھی آپ نے کسی بھی ویریبل کی ویلیو کو اکسیس کرنا ہو مو اے ایکس کاما ایڈ دی ریٹ جس نے بھی ویریبل پڑی ہوں اے ایکس کے اندر جو ویلیو پڑی ہوئی ہے اس کو اس کو ویریبل کر دوس assurance ویریبل پڑی ہوئی ہے اس کو ویریبل ویلیو پڑی ہوئی اس کو ڈی الرڈ ویلیو کنٹو کو ایڈ ریجسٹر کر دیں یہ مو ورڈ کر دیں اور اس کے اندر ایڈ کر دیں ڈی ال میں 48 اس کی کوٹ zero کا جو ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے integer value کو show کرانے کے لیے ہماری service routine ہوتی ہے وہ ہوتی ہے two ہوتی ہے اب ویورز میں اس value کو change کر کے یہاں پہ ایک string value دیتا ہوں جیسے میں نے دیا صفدر اور اس کو end کریں گا ہم dollar sign سے اور یہاں پہ double code لگا دیں گے تو string value کو ویورز جو access کرنے کا طریقہ کار وہ different ہے تو یہاں سے یہ والا code جو ہے نا سارا میں یہاں سے ختم کر رہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا move کیا کریں جی ڈی ایکس کاما offset ساری اس کے بعد آ جائے گا variable one یعنی کہ variable one کے اوپر جو value پڑی ہے اس کا offset جو address ہے اس کو کس کے اندر move کر دو ڈی ایکس register کے اندر move کر دیں اور یہاں پہ lea یہاں پہ آ جائے گا ڈی ایکس کاما یہاں پہ آ جائے گا variable one اور اس کے لیے جو string کو show کرانے کے لیے یہ صرف certain ہوتی ہے وہ ہمارے پاس 9 ہوتی ہے یہ offset کیا ہوتا ہے یہ ali ہوتا ہے اس کو آنے والے لیکچر کے اندر میں آپ کو define کر دوں گا آج صرف آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ ہم نے string value کو show کیسے کرانا ہے تو اس کے لیے آئے گا move ڈی ایکس ڈی ایکس کے اندر کیا move کر دو offset کر دو کس کا offset کس کا کر دو جو ہماری string پڑی ہوئی ہے variable one کے اندر اگر آپ یہ چیزیں نہیں لکھیں گے تو یہ کیا کرے گا اس کو one by one کر کے show نہیں کرے گا بلکہ اس کو ایک ہی character جو ہے نہ ہو سکتا ہے اس کو show کرا دے تو اس کے اندر ہم نے کیا لکھ دیا l e a اس کے بعد ڈی ایکس variable one کے اندر جو value پڑی ہے اس کو show کر دو یہ ہماری service routine nine کس لیے use کرتے ہیں ہم string کو show کرانے کے لیے اس کو emulate کر کے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ کام بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا یہاں پہ run کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس نے value کو کیا کرا دیا ہے show کرا دیا ہے تو آئیے دوبارہ ایک دفعہ میں اس کو repeat کرتا ہوں بڑا آسان سا code ہے ہم نے کیا کیا ایک variable لیا variable one کے نام سے define byte اس کے اندر ہم نے ایک string store کر دی سفدر کے نام سے اور اس کو end کر دیا ہم نے یہاں پہ dollar sign اگر آپ نے اس کو یہاں پہ سفدر کی بجائے یہاں پہ لیتے ہیں جی hello لکھ دیں گے تجھ سے کوئی فرق نہیں بڑھنے والا move یہ میں نے کہا تھا دو لائنیں لازمی لکھنی ہیں اس کے بعد آپ کہا جائے گا move ڈی ایکس offset variable one l e a ڈی ایکس variable one اور service team nine equals true ہم اس کو کیا کھرا دیں گے sure کھرا دیں یہ ہیلو پرنٹ ہو رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کیا آپ کی سمجھ آگئی ہوگی میرے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ میرے چینل کو سب سرے کرنا نہ بولیں تو نیکس لحچہ تک بائے اوکے